اسلام علیکم and a very warm welcome to my youtube channel کک بائی آسماء اللہ تعالیٰ سے میت کرتی ہوں میرے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے گئیں نہائیت مزید دار خاری کی ریسپی بنائیں گے کچھ لوگ اسے پاپ بھی کہتے ہیں آج کل سردیوں کا موسم سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ سنیکس ہو جائیں مزید دار تو ہم بناتے ہیں گرم گرم کھاری اور ساتھ بناتے ہیں چائے اور انجوائے کرتے ہیں اس موسم کو تو چلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے باب برکت نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیں گے ایک کب میدہ اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک اجوائن ڈالیں گے وان فور ٹی سپون پگلا ہوا گی ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون بھار کے جوائن کا آپ نے استعمال ضرور کرنے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اور ایک کب میدہ لیا تھا ایک کب میدے میں اس دھیڑ سارے ہمارے کھاریاں بن کے ریڈی ہو جائیں گی پاف کہہ دیں اسے جو بھی آپ کہتے ہیں اسے اور ہم تمام چیزوں کو اس میں مکس کر لیں گے اچھی طرح اس طرح اسے مٹھی بنا کے دیکھیں یہ اچھی طرح کبائن ہو جائیں تو ہم اس میں ڈالیں گے پانی آم جو گھر کر ہم رکھیں اس کو تھوڑا سا ہم سکتے رکھیں گے زیادہ بھی ہم نے سکتے نہیں رکھنا تھوڑا سا ہم رکھیں گے اور ایک دم ہم نے پانی اس میں شامل نہیں کرنا آساسا اس میں پانی شامل کریں گے اور اسے کون لیں گے گوننے میں بھی زیادہ سے زیادہ پانس سے چھ منٹ میں یہ اچھا سا گون کے تیار ہو جاتا ہے ٹائم لیتا ہے تو ہم داس منٹ کے اس کو ٹیسٹ ضرور دیں گے دوسری سائٹ پہ ہم نے جو اس کی لیرنگ کرنی اس میں جو سلری سے لگا وہ ریڈی کر لیں گے جس کے لیے لیا تھا میں نے پگلا ہوا گھی آدھا کپ اس میں ڈالا تھا ٹری ٹیبر سپون میدہ اور ٹو ٹیبر سپون ہم اس میں کون فرار ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہم نے لیرنگ میں ہمارے کام آئے گا اس میں میدہ اور کون فرار دونوں جائیں گے اور آدھا کپ گھی میں ہی ہم اسے اوئل کا استعمال نہیں کریں گے گھی کا استعمال ہم کریں گے آٹھا جب ہمارا گند ہے تو ہم اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے دس منٹ کے بعد اس کو نکال لیں گے اور ایک مردہ پھر ایک سے دو منٹ اس کو اچھی طرح گون لیں گے ریسٹ ہاں ہم نے ضرور دینا ہے کیونکہ میدہ ہے میدہ تھوڑا سا دھلنے میں دس منٹ ریسٹ دے کر ہم اسے اچھی طرح ایک سے دو منٹ گون لیں گے اور اس کے پیڑے بنا لیں گے ایکول سائز کے ہم تین اس کے پیڑے بنا لیں گے اور انہیں بیل لیں گے پہلے میدہ ڈسٹ کریں گے شلپ پہ اسے ہم بیل لیں گے کچن کاؤنٹر پہ ہم اسے بیل لیں گے اور بلکو پتلی سے اس کی ہم نے بھریک سی روٹی بنانی ہے اگر بیلنے میں مشکل ہو تو ہم دوبارہ سے میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو بیلتے جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہم نے روٹی اس کی بلکو بھریک سی روٹی بنانی ہے جتنی ہم عام گھر میں روٹی بناتے ہیں اس سے بھی زیادہ بھریک ہم اس کی روٹی بنائیں گے جو کو تو بہت زیادہ ایسی چیزیں پسند آتی ہے اور آج کل ویسے بھی چائے کے ساتھ کچھ سنیکس کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ یہ بنائیں اور آپ اسے ایک مہینے تک ایٹ آئی ڈی بے میں ڈال کے محفوز بھی کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں زیادہ بنا رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ ضرور ہے کہ دیلی کی اتنی محنت نہیں ہوتی تو آپ اسے زیادہ ڈبل لے لیں دو کپ میادے کے بنا لیں اور اسے آپ ایک مہینے تک ایزیلی سٹور کر کے کچھن میں ہی رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اسی طرح کرسپی رینگ رینگ جو ہم نے سلیری بنایی تھی میدے کے وہ کان فلار کی سٹارٹنگ میں وہ ہم اس میں لیرنگ اچھی طرح اس کو زیادہ کر دیں گے برش کے ساتھ کر دیا گئے برش کے ساتھ آپ کو مشکل ہو رہی تو ہاتھوں کے ساتھ بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اور تینوں روٹیاں ایک جیسی ہم بیلیں گے ایک سائز میں ہی بیل کے میں نے سب سے پہلے وہ ریڈی کال لی تھی پھر آپ اس کے بعد ہم اس کی لیرنگ کریں گے ایک روٹی کے اوپر جب ہم اچھی طرح اس کو لیرنگ لگا دیں گے تو اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں پرفیکٹ ایک جتنی ہی سائز کی روٹی میری بن کے ریڈی ہوئی تھی آپ دوسری کے اوپر بھی ہم اچھی طرح یہ میزہ لگا دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح چاروں طرف اس کے لگانا ہے کیونکہ جتنا اچھا ہم اس کے یہ لگائیں گے نہ اچھی طرح سپریڈ اس کے اوپر کریں کہ اتنی اچھی ہماری لیرنگ بن کے ریڈی ہوگی آپ تیسری روٹی لیں گے اس کو اس کے اوپر آکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم سب سے اوپر بھی ہمیں اس کی سلیری بنائیں جو ہم نے بنائی تھی وہ اس کے اوپر بھی لیرنگ اس کی کر دیں گے اچھی طرح اب اسے فول کریں گے ایک سائٹ اٹھائیں گے دوسری سائٹ کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر بھی ہم اس کی سلیری کی لیرنگ کر دیں گے یعنی کہ جتنی ہم لیئرز بنائیں گے اس کے اوپر ہم نے یہ سلیری ضرور لگانی ہے دوسری سیٹ اٹھا کے اوپر رکھ دیں گے اب اس کے اوپر بھی ہم اچھی طرح سلیری لگا دیں گے اور اب دوسری سیٹ اٹھائیں گے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اور دوسری سیٹ اٹھا کے اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں بلکل ایزی سا میٹھڈ ہے کوئی مشکل نہیں اور تھوڑی دیر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں گھی کا استعمال کی اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم رول کریں گے فوری تو وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم پانس سے دس منٹ اس سے زیادہ ہم نے اس کو ٹائم نہیں دینا فریج میں رکھیں گے اور اس کو بیل لیں گے اور جب ہم بیل لیں گے تو جو اس کے گھی ہے کوئی نہیں وہ ہوگا کہ ہم نے اس کو فریج میں رکھا ہے کہ جم جائے گا بلکل بھی نہیں جمیں گا جب ہم اس کے رول کریں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گا اور یہ بلکل ذرا ایزی سا اس طرح ہم کرنے سے بلکل ایزی سا یہ رول ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی روٹی بنا لیں گے زیادہ بڑی بھی ہم نے اس کی روٹی نہیں بنانی تقریباً دیکھیں تھوڑی سی جو روٹی ہوتی نا یعنی کہ دو روٹی ہیں جتنی اس کی مٹائی ہم نے رکھنی ہے تو اگر سردی کے موسم میں آپ بنا رہے ہیں ذرا سردی ہے تو پھر تو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے تو تقریباً ایک ایک انچ کے ہم اس کے پیسیز کاٹ لیں گے ہمارے کتنی اچھی بن کے ریڈی ہوگی دوسری سیٹ پہ میں نے گھی کو گرم کر لیا تھا گھی میں ہم اس کی فرائن کریں گے جب بھی ہم کوئی چیز فرائن کرتے ہیں اگر گھی میں ہم کریں گے نا تو بڑی اچھی سی ایک تو خوشبو بڑی اچھی سی ہوتی اور ایک بڑی اچھی سی ہماری چیز بن کے ریڈی ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور جب ہم نے اس کو ڈالنا نے اس کے اندر خاری کو تو ہم نے زیادہ اس کو بھر کے نہیں ڈالنا کیونکہ اس کی لیئرنگ ہوتی ہے اگر ہم بہت زیادہ بھر کے ڈال دیں گے نا تو اس کی لیئرز کھلنی شروع ہو جاتی ہیں جب ایک سائیڈ سے تھوڑا سا کلر آجائے تو ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے ابھی بلکل بھی ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں بہت گھی کے استعمال کی اور جب وہ گھی تھوڑا سا میلٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پکنے میں ٹائم لگے گا اب اس کی ایک سائیڈ سے جب کلر آجائے تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور آپ کے بیٹ بینٹ کر آپ کو جس کلر کی پساند ہے گولڈا ہلکا سا گولڈا براؤن جب اس کا کلر آجائے تو بہت اچھی یہ بن کے ریڈی ہوتے ہیں اگر اس سے تھوڑا سا ڈاک کریں گے تو وہ بہت زیادہ ڈاک ہو جاتی جب وہ تھنڈی ہوتی نا تو اس کا کلر اور زیادہ ڈاک ہو جاتا ہے اسی لئے ہم اس کا تھوڑا سا گولڈن براؤن تو کریں گے لیکن اس کا تھوڑا سا لائٹ کلر کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خود ہی کھول جاتی جو لیڈنگ ہم نے کی ہوتی نا تو اسی طرح یہ کھل کے کھلنا شروع ہو جاتی آستا آستا ایک بیج میں نے بنا لیا تھا یہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ مشکل ہوگی لیکن جب ہم بناتے ہیں تو بلکل ایزی سی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساتھ بنائیں گرمہ گرم چائے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ کرسپی بان کے ریڈی ہوئی تھی اور اسی طرح آپ اس کو ہی ٹائٹڈ ڈبے میں کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیں تو آپ کی یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور لمبے عرصے تک جا سکتی ہے تو گرمہ گرم بنائیں انچوائے کریں ساتھ بنائیں چائے اور چائے کے ساتھ انچوائے کریں امید کرتی ہے میری آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ خود تو گھر میں بنائیں گے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ بھی اپنی دعا میں مجھے میری فینلی کو یاد رکھیں آپ دیجئے گھجوازت اللہ حافظ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچو پلیئر لسٹ میں باقی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں باقی ریسپیز بھی دیکھ سکتے ہیں